دوستو آج ہم پڑھیں گے والپو نے اس پلے کو لکھا تھا بین جانسن نے دوستو اس پورے ڈراما کو صرف پانچ ہفتوں میں لکھا گیا تھا جی ہاں پورے پلے کو فائف ویکس کے اندر بین جانسن نے لکھ دیا تھا اور سکسٹین زیرو سکس میں اسے فرس ٹائم پرفارم کیا گیا تھا دوستو والپو نے ایک کامیڈی پلے ہے اور اس پلے کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا چلیے دوستو کہانی کو شروع کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی ایزی لینگویج میں میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو کہانی شروع ہوتی ہے والپو نے نام کے ایک بھوڑے اور امیر انسان سے والپو نے کا کوئی بچہ نہیں ہے اور کیونکہ والپو نے کا کوئی بچہ نہیں ہے کوئی وارث نہیں ہے اس وجہ سے سبھی لوگوں کی نگاہیں والپو نے کی جائدات پر اس کے پیسے پر رہتی ہیں دوستو والپو نے بہت ہی نٹکھٹ ہے اور لوگوں سے بہت مزے لیتا ہے والپو نے بیمار ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ والپو نے مرنے والا ہے سبھی لوگ والپو نے کو امپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں والپو نے کے لیے مہنگے مہنگے گفٹس لانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ والپو نے مرنے والا ہے اور مرنے سے پہلے والپو نے ان لوگوں سے امپریس ہو کر انہیں اپنا وارث بنا دے گا لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ والپونے کتنا چالو انسان ہے بیچارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ والپونے ان سے مزے لے رہا ہے دوستو والپونے کی اس ڈرامے بازی میں موسکا اس کا ساتھ دے رہا ہے موسکا دوستو والپونے کا سرونٹ ہے یہ دونوں مل کر لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں موسکا بہت ہی شاطر ہے اور باتیں بنانے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے دوستو اگر کہا جائے کہ موسکا کے بینا والپونے کچھ بھی نہیں تو غلط نہیں ہوگا جتنی بھی چلاکیاں ہیں جتنے بھی پلینز ہیں وہ سب موسکا بناتا ہے اور موسکا کے بینا والپونے کچھ بھی نہیں کر سکتا والپونے اور موسکا کا پہلا شکار ہوتا ہے والٹر والٹر ایک لائر ہے اور والٹر والپونے کے لیے ایک گولڈ پلیڈ لے کر آتا ہے والپونے جیسے ہی دیکھتا ہے کہ والٹر اس سے ملنے آ رہا ہے تو وہ جھٹ سے بیٹ پر کوچ جاتا ہے اور بیٹ پر لیٹ کر بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے موسکا والٹر سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو والپونے تمہیں ہی اپنا وارث بنائیں گے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ والپونے کے وارث تم بنو تو پھر تمہیں اسی طرح سے گفٹس لاتے رہنے ہوں گے جس طرح سے تم یہ گولڈ پلیٹ لے کر آئے ہو اسی طرح سے گفٹ لاتے رہو اور یقین ان والپونے تمہیں اپنا وارث بنا دیں گے تم سے امپریس ہو کر اسی بیچ دروازے پر دوبارہ سے کھٹ کھٹ ہوتی ہے موسکا والٹر کو فٹا فٹ گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ماسٹر والپونے کی ویل ضرور دکھاؤں گا دوستو دروازے پر نیا مہمان ہوتا ہے کوربیشو کوربیشو کی عمر والپونے سے بھی زیادہ ہے والپونے سے بھی زیادہ بڑا انسان ہے لیکن کوربیشو کو یہ امید ہے کہ والپونے اس سے پہلے مر جائے گا اور مجھے اپنا سارا پیسہ دے دے گا اس امید میں کوربیشو والپونے کے پاس آتا ہے کوربیشو والپونے کے لیے سونے کے سکے سے بھرا ہوا ایک بیگ لے کر آتا ہے اور گولڈ کوئنز کے ساتھ ساتھ کوربیشو میڈیسن بھی لے کر آتا ہے موسکا کوربیشو سے کہتا ہے کہ میرے جو ماسٹر ہیں والپونے انہیں ڈاکٹرز پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے میڈیسنز تم اپنے پاس رکھو لیکن ہاں جو گولڈ کوئنز کا بیگ ہے تمہارے پاس وہ بیگ دے دو میڈیسنز اپنے پاس رکھو اور گولڈ کوئنز دے دو دوستو موسکا کے شاتر دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے موسکا کوربیشو سے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم اپنے بیٹے کو اپنی جائدہ سے ڈس انہیرٹ کر دو اپنی پروپرٹی سے اپنے بیٹے کا نام کار دو اور اپنی ساری جائدہ والپونے کے نام کر دو موسکا کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ جب والپونے مرے گا تو تمہیں والپونے کی پروپرٹی تو ملے گی اور ساتھ میں تمہیں اپنی خود کی پروپرٹی بھی ملے گی اور اگر تم نے اپنی پروپرٹی والپونے کو دے دی تو پھر تم والپونے کی نظر میں بہت اوپر ہو جاؤ گے یقین مانو والپونے تمہیں ہی اپنا وارث بنائے گا دوسری اور والپونے بیٹ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور موسکا کی باتیں سن کر اس کی ہسی نہیں رک رہی ہوتی کوربیشو کے جاتے ہی والپونے جھٹ سے بیٹ سے کھڑا ہوتا ہے اور موسکا کے ساتھ خوب ہستا ہے اور جشن مناتا ہے اس کے بعد والپونے کے گھر میں اگلیہ مہمان آتا ہے جس کا نام ہے کوروینو کوروینو والپونے کے لئے پرل اور ڈائمنڈ لے کر آتا ہے موسکا دوستو اتنا شاطر ہے کہ وہ سبھی لوگوں کو یقین دلا دیتا ہے کہ تم ہی والپونے کی جائدات کے وارث بننے والے ہو سبھی لوگوں کو موسکا بہت اچھے سے بیوکوف بنا رہا ہے موسکا کوروینو سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماسٹر والپونے کے گیسچرز کو دیکھ لیا ہے اور ان کے ہاؤ بھاؤ کے حساب سے تم ہی ان کے وارث بنو گے والپونے اپنے سرونڈ موسکا کی پرفارمنس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بھلا خوش کیوں نہ ہو ان کے پاس گولڈ پلیٹ آگئی گولڈ کوئنس آگئے پرل آگیا ڈائمنڈ آگیا اتنے بڑے بڑے گفٹس آگئے اور یہ تو ابھی شروعات ہے اور یہ سب موسکا کی بدولت ہوا ہے اسی کے ساتھ ایکٹ ون ختم ہوتا ہے دوستو ایکٹ سیکنڈ میں والپونے کوروینو کے گھر کے باہر ایک سٹیج لگاتا ہے والپونے نے اپنا بھیس بدل لیا ہے اور اسے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا والپونے ماؤنٹ بینک بن جاتا ہے ماؤنٹ بینک یعنی جو حکیم وغیرہ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر جیسے اپنے انڈیا میں بھی لوگ سڑکوں پر دوائیاں بیشتے ہیں جڑی بوٹیاں بیشتے ہیں تیل بیشتے ہیں لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ ایک گولی کھالو اور تم سو سال تک جیو گے سو سال تک جوان رہو گے تو اس طرح کا وہ حکیم بن جاتا ہے والپونے حکیم بن کر جڑی بوٹیاں اور تیل بیشتا ہے والپونے سٹارٹنگ میں بولتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں اور تیل بہت کیمتی ہے بہت پریشیس ہے اور بہت مہنگا ہے لیکن پھر ایک دم سے اس کے ریٹ کو گرا دیتا ہے اور سکس پینس میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے والپونے بیلڈنگ سے دیکھ رہے لوگوں کو کہتا ہے کہ جس کسی کو بھی یہ جڑی بوٹی اور تیل چاہیے وہ بندہ رومال میں سکس پینس بان کر نیچے پھیکے دوستو کاروینے کے وائف سیلیا اس کا شو دیکھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیلیا کاروینوں کی وائف ہے سیلیا ایک رومال میں سکس پینس بانتی ہے اور پھیک دیتی ہے والپونے سیلیا کو رومال پھیکتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور والپونے سیلیا کی ایک جھلک سے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے والپونے میں بے چینی ہو جاتی ہے اسے سیلیا کو پانی کی چاہت ہونے لگتی ہے اسی بیچ کاروینوں وہاں پر آتا ہے اور وہ سیلیا کو دیکھ لیتا ہے دوستو کاروینوں اپنے وائف کے ساتھ بہت سٹرکٹ رہتا ہے کاروینوں اپنی وائف کو بند کمرے میں رکھتا ہے تاکہ اس پر کسی کی بری نظر نہ پڑے لیکن جب کاروینوں دیکھتا ہے کہ اس کے وائف سب کے سامنے آگئی تو پھر وہ بہت غصہ ہوتا ہے کاروینوں سب سے پہلے والپونے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والپونے نے بھیس بدل رکھا ہے اس وجہ سے کاروینوں والپونے کو نہیں پہچانتا اور وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد والپونے اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور گھر پر آنے کے بعد والپونے موسکا سے کہتا ہے کہ مجھے سیلیا چاہیے والپونے کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا سونا دوں گا پیسہ دوں گا جائداد دوں گا لیکن ایک بار صرف ایک بار مجھے سیلیا سے ملوا دو دوسری اور کاروینوں سیلیا پر بہت غصہ ہوتا ہے کاروینوں سیلیا سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنے آپ کو سب کے سامنے ایکسپوس کرنے کی تم اتنے بڑے کراؤٹ کی اوبجیکٹ آف لسٹ بنی ہو نہ جانے کتنی گندی نگاہیں تم پر پڑی ہیں کاروینوں کھڑکی سے دو تین یارڈ دور ایک لائن کھیش دیتا ہے اور سیلیا سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ لائن کراس کری تو پھر تمہاری خیر نہیں اگر تم نے لائن کراس کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اسی دوران کاروینوں کا سرونٹ اسے بتاتا ہے کہ گھر پر موسکہ آئے ہیں کاروینوں خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کاروینوں کو لگتا ہے کہ والپونیں مر چکا ہے اور موسکہ اسے وارث بنانے کیلئے آیا ہے کاروینوں کا مونڈ اک دم سے اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ بلکل شانت ہو جاتا ہے لیکن دوستو موسکہ کاروینوں کو بتاتا ہے کہ والپونیں مرا نہیں ہے بلکہ والپونیں کی ریکوری ہو رہی ہے والپونیں ٹھیک ہو رہا ہے موسکہ کہتا ہے کہ والپونیں والٹر اور کوربیشو ان دونوں بندوں کی وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے اس کے بعد موسکا کہتا ہے کہ اگر والپونے کے ساتھ کوئی جوان لڑکی سوئے تو پھر والپونے بلکل ٹھیک ہو جائے گا موسکا کہتا ہے حالانکہ اس کام کے لیے میں کسی پروسٹیٹیوٹ کو بھی ہائر کر سکتا ہوں لیکن والپونے کو کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں چاہیے اسے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بہت شریف ہو موسکا کاروینو کو بیچین کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ایک فیزیشن نے تو اپنی ان میریڈ ڈاٹر تک کو آفر کر دیا ہے کاروینو ہر حال میں والپونے کو امپریس کرنا چاہتا ہے اور اس کے پروپرٹی کا وارث بننا چاہتا ہے کاروینو کہتا ہے کہ میں اپنی وائف سیلیا کو آفر کرتا ہوں اور موسکا جھٹ سے راضی ہو جاتا ہے کاروینو سیلیا کے پاس واپس لوٹتا ہے لیکن اس بار کاروینو خصے میں نہیں بلکہ بہت ہی شانت لہجے میں بات کرتا ہے بہت پیار سے اپنی وائف کو منانے کی کوشش کرتا ہے کاروینو سیلیا سے کہتا ہے کہ تم اپنے سب سے اچھی ڈریس پہنو تیار ہو اور ہم لوگ دعوت پر چلتے ہیں دوسری اور موسکا جب گھر پر آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو بونیریو ملتا ہے دوستو بونیریو کوربیشو کا بیٹا ہے موسکا بونیریو سے کہتا ہے کہ تمہارے جو فادر ہے نا کوربیشو وہ تمہیں اپنی جائدہ سے باہر نکالنے والے ہیں دراصل دوستو موسکا یہ چاہتا ہے کہ بونیریو اور اس کے فادر کوربیشو کی آپس میں لڑائی ہو جائے دونوں باپ بیٹوں کی لڑائی ہو جائے کوربیشو اپنے بیٹے سے نراز ہو جائے اور غصے میں کوربیشو اپنی پراپرٹی والپونے کے نام کر دے اس وجہ سے موسکا دونوں باپ بیٹوں کو بھیڑانا چاہتا ہے ان کی لڑائی کروانا چاہتا ہے موسکا بونیریو سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ والپونے کے گھر پر چلو تمہارے فادر وہاں پر آنے والے ہیں تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا بونیریو بہت ہی سیدھا سادھا شریف لڑکا ہے اور آسانی سے موسکا کی باتوں میں پھز جاتا ہے اس کے بعد موسکا بونیریو کو والپونے کے گھر میں چھپا دیتا ہے دوستو والپونے ڈراما میں ایک سب پلوڈ بھی ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو الگ چلتی ہے ایک عورت ہے جس کا نام ہے لیڈی وڈ بھی یہ بہت ہی پکاؤ عورت ہے اور ایک بار یہ بولنا شروع کرتی ہے نا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی لیڈی وڈ بھی اپنے ہزبینڈ سر پولیٹک وڈ بھی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیڈی وڈ بھی والپونے کے گھر پر آتی ہے موسکا لیڈی وڈ بھی کو گھر سے بھگانے کے لیے جھوڑ بولتا ہے موسکا بولتا ہے کہ ارے تمہارے جو ہزبینڈ ہیں سر پولیٹک وڈ بھی وہ تو پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور بہت ایاشیں کر رہے ہیں لیڈی وڈ بھی یہ سن کر بہت غصہ ہو جاتی ہے اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اب دروازے پر پھر سے کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے موسکا کو لگتا ہے کہ بونیریو کے فادر کوربیشو ہوں گے لیکن دروازے پر کوروینو ہوتا ہے جو اپنی وائف سیلیا کو تیار کر کے لائیا ہے دوستو اب موسکا کو اپنے پلان میں چینجز کرنے ہوں گے موسکا نے جو پلان بنایا تھا اس میں تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا کیونکہ دروازے پر کوروینو ہے موسکا بونیریو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے اس لئے تم لائبریری میں انتظار کر لو لائبریری میں بکس ہیں جنہیں پڑھ کر تم ٹائم پاس کر سکتے ہو تمہارے فادر جب آئیں گے تب میں تمہیں بلا لوں گا کوروینو بیچاری سیلیا کو گھسی اٹھتا ہوا لے کر آتا ہے سیلیا روتی ہے گھڑ گھڑاتی ہے لیکن کوروینو اس کی ایک نہیں سنتا سیلیا کہتی ہے کہ آپ مجھے ساری زندگی ڈارکنیس میں رکھو اندھیری کوٹری میں رکھو میں اوف تک نہیں کروں گی لیکن دوستو لالچ نے کوروینو کو اندھا کر دیا ہے اسے پیسے کے آگے کچھ نہیں دکھ رہا کوروینو سیلیا کو والپونے کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد موسکا بھی وہاں سے چلا جاتا ہے سیلیا اور والپونے اکیلے ہوتے ہیں دوستو اب آگے کیا ہوگا یہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گا پارٹ ٹو آج شام کو پانچ بجے اپلوڈ ہو جائے گا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیس کر لیں ملتے ہیں شام پانچ بجے جے ہند ملتے ہیں شام پانچ بجے اپلوڈ ہو جائے گا